یہ بہت گزب کا مگنٹک پین ہے یہ سیدھا کھڑا رہتا ہے گھونتا ہے اور آپ اس سے لگ بھی سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو تین رنگ مگنٹ چاہیے ہوں گے ایک پین ایک ربر کا ٹکڑا ایک سائیکل کا سپوک اور ایک پریس بٹن کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ سائیکل سپوک کے ایک سرے کو ایک چھوٹے سے چوکون کے اندر موڑیں یہ وہ ٹیک بنجھے جائے گی جس کے اوپر آپ دو چھمبکوں کو رکھ پائیں گے اس کے بعد میں آپ اس سپوک کو دو بار نائنٹی ڈگریز پہ یعنی لمبت موڑی ہے اس پرکار اب جو لمبا سرا ہے اس کو آپ ایک ربر فوم کی ٹکڑے کے اندر دھسا دیجئے اور جو سپوک کا بہار حصہ نکل رہا ہے اس کو پلائیر سے ایک اور موڑ دیجئے اس پرکار اس کھلونے کا اب آدھار اور سٹین بن جائے گا اب آپ تین رنگ میکنٹ لیجئے فرائٹ کے یہ پلائیر کے ساتھ چھپک جائیں گے ایک رنگ میکنٹ کو آپ بال پین کے پچھلے حصے میں کس کے فسا دیجئے باقی دو چمبک اس پین کے میکنٹ کو آکرشت کریں گے پھر فوم ربر کے اندر آپ تھولے اس ربر کے گون سے ایک ٹچ بٹن یا پریس بٹن کو دھسا دیجئے آپ کو یہاں ایک گڑھا دکھائی دے گا اب یہ جو دو چمبک ہیں ان کو آپ سپوک کے اوپر رکھ دیجئے اب پین کی ٹپ کو آپ بٹن کے گڑھے میں رکھ دیجئے اور کیونکہ اوپر والا چمبک پین کے چمبک کو آکرشت کرے گا تو گھومانے پر یہ پین بہت دیر تک گھومتا رہے گا اب یہ دیکھیں اس کا بہت سندر ایک کلوز اپ یو ہے پین بالکل سیدھا کھڑا رہے گا اوپر کے دو چمبک نیچے کے پین والے چمبک کو آکرشت کریں گے اس سے پین سیدھی ستھی کے اندر کھڑا رہے گا اور کیونکہ پین کی ٹپ جو ہے وہ ٹچ پٹن کے اندر گھوم رہی ہے تو وہاں گھرشن بہت کم ہوگا اب آپ کو تھوڑا سا پین گھومتا سمیں تھوڑا سا ڈگگا کھائے گا پر وہ دراصل سٹیبلائز ہو جائے گا آپ دیکھیں اس پین کو گھما سکتے ہیں آپ اس پین سے لکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے بعد میں واپس دوبارہ اس کو پین سٹینڈ پر کھڑا کر سکتے ہیں اور دوبارہ گھما سکتے ہیں کتنا مجزدار کھلونا ہے اب آپ ایک کارڈ شیٹ کا پنکھا بنایے اس کے ریفل کو اوپر کے دونوں چمبکوں میں پھروئیے اور ریفل کے سرے کو پین کے پیچھے ٹائٹ فٹ کر دیجئے اب دیکھیں اب آپ اگر اس کھلونے کو کسی بھی سیلنگ فین کے نیچے رکھیں گے تو یہ کارڈ شیٹ بنا پنکھا گھومے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پین یہاں پر اس کا بہت ہی سندر ایک کلوز اپ یوں ہے یہ لگاتار پنکھے کے نیچے گھومتا رہے گا بتا دیجئے ساتھ پیچھے موسیقا موسیقا موسیقا